بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو مٹر پلاو بیانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے کم انگریڈینٹس کے ساتھ اس کے لئے میں نے آدھا کلو چاوال لی ہیں باسمتی انہیں ابھی ابھی پانی میں دھوکے انہیں سوک کر کے رکھا ہے مٹر آدھا کلو لی تھی اور اسے جب ڈی سیٹ کر دیا ہم نے دانے نکال لیے تو اتنی مٹر ہمارے پاس بچے ہیں آدھا کلو مٹر لی جی اور اس میں سے دانے نکال کے اتنی آپ کو ملے گی نمک خزب زائقہ زردے کر رن آخر میں استعمال کریں گے سونف اور دھنیا سوکھا یہ پچاس پچاس گرام میں نے لے کے ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا تھا اور یہ اب میں نے دونوں ملا کے ون ٹیبل سپون پاورڈر فارم میں تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ آئل میں ڈالتے ہی یہ جل جاتا ہے اس میں پانی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ کھڑے مسالوں میں ہمیں چاہیے دارچینی ڈیڑھ چمچ کا ڈیڑھ انچ کا پیس چار سے پانچ چھوٹی الائچی چھے سے ساتھ ادھر دانی کالی مرچ کے لونگ تین ادد دہی چاہیے آدھا پاؤ آدھا پاؤ دہی کو بہت اچھی طرح ویل بلینڈ کر لیا ہے پیسٹ بنا لیا اس کا لمس نہیں ہے اس کے اندر بلکل بھی اور تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دیا ہے کیونکہ دہی بھی اگر گھرم تیل کے اندر آپ ڈال دیں فوراں ہی تو وہ پھڑ جاتی ہے تھوڑا سا اس کو پانی اس کے اندر چلتے ہیں اس کو بگھار لگانے کی طرف دیکھچی کو ہم نے فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کب اس میں آئل جائے گا آئل پری ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کی پیاس بہت اچھی طرف فائنلی ہم نے کٹ کر لی تھی اب اس کو ڈال کے ہم اس میں اور آدھی پیاس ہے اس کو گولڈن کر لیں گے پیاس کو گولڈن کر کے اسے نکال لیں گے ہم پیاس تقریباً گولڈن ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے پیاس تقریباً گولڈن کریں اسے گولڈن کریں کالی نہیں کریں پیاس نکال لیا ہے ہم نے پیاس ہم نے اس سے نکال لی ہے دیکچی میں سے اب ہم اس میں کھڑے مسانے ڈالیں گے اس میں ادھرک لسائن کا پیس ہم اسے پیاس پیس اندھرسن کے پیس ہم اسے پیس کریں ہم اسے پیس کریں اس کے بعد ہم اس میں اس میں دہی شامل کریں گے دہی شامل کر کے اس میں سونف اور دھنیا اس کو بھی شامل کریں گے اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دیکھیں دہی اور تمام مسائلیں تقریباً بھوننے کے قریب ہیں اب ہم اس میں دو میں ایک منٹ کے بعد مڈر بھی شامل کریں گے دیکھیں مسائلہ گھی چھوڑا ہے اب ہم اس میں مڈر شامل کر کے دو منٹ پتائیں گے میرے پاس آدھا کلو چاول ہے جن کو میں نے میجر کیا ہے تو پانی کے 250 ایمل کا جو گلاس ہوتا ہے وہ دو گلاس کے برابر ہیں آدھا کلو چاول 250 ایمل پانی کے گلاس اس کے برابر ہیں تو میں اس کے اندر جب چاول شامل کروں گی تو پانی کے 250 ایمل کے چار گلاس شامل کروں گی اس میں بہت اچھی بھرچاول دم ہو جائیں گے اور بیٹھیں گے بھی نہیں اب ہم اس میں نمک بھی شامل کریں دہی اور تمام مسائلے تقریباً اب بھننے کے قریب ہیں تیل چھوڑ رہے ہیں اور مٹر بھی فرائی ہو گئی ہے اس کا تک چپن ہتم ہو گیا ہے میرے پاس دو گلاس چاول ہیں اب میں اس کے اندر چار گلاس پانی شامل کریں گے دیکھیں مسائلے اچھی طرح بھن رہے ہیں اب ہم اس کے اندر چار گلاس پانی شامل کریں گے بسم اللہ کل اور ساتھ ہی دو آدھا کلو چاول یعنی دو گلاس چاول وہ بھی ہم ساتھ میں شامل کر دیں گے فلیم میڈیم کے اوپر ہے اس کو مکس کر دیں گے مزید ہے اس میں چمچ دے چلانا ہے اب اس میں بوائل آنے تک ویٹ کریں گے اس کو تبار نہیں کریں گے بلکل بھی یہ دیکھیں مٹر پلاؤں اس میں بوائل آ کے ہے اس ایسے آہستہ سے چاول نیچے سے اوپر کر دیجئے اور جیسے ہی اس میں پانی تقریباً خوشک ہونے کو آ جائے اور اس میں بابلز بننے لگے نیچے تہہ میں آ کے تو پھر ہم اسے دم پر لگا دیں گے دیکھیں اسے پکتے ہوئے دو میرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک میرٹ کے بعد دم لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ مزید دو میرٹ پکی ہے اب بلکل یہ دم اس کے اوپر قریب ہے دم لگائیں گے اس میں ہم گولنگ کی ہوئی پیاس وہ شامل کر دیں گے اور کھوٹ کلر بلکل تھوڑا زیادہ نہیں اب ہم اس کو کور کر کے سلو فلیم کے اوپر دم کریں گے مدر پناہو کو دم کی فلیم کے اوپر بلکل سلو تین منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھے دم ہو گئی ہے فلیم آف کر دیتے ہیں اور آپ کو زیادہ دکھاتے ہیں چاول کتنے کھلے کھلے ہیں یہ دیکھیں چاول کھلے کھلے ہیں بلکل اور چپکے نہیں ہیں بلکل اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں مزیدار مدر پلاہو ریڈی ہے آپ اسے سلاف کے ساتھ کھائیے ٹیمارڈر کی چٹنی کے ساتھ کھائیے ٹیمارڈر کی چٹنی میں آپ کو بلانا سکھا چکے ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس طرح سے یہ آپ ہی ریسیپی ٹرائی کریں گے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس ریسیپی سے میں ریپلاو اور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے پسند آتی ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ